ماشاءاللہ سے مجھدار سا ویجیٹیبل پلاو پیزا سکیچن میں تیار ہو چکا ہے اور اس سی پی کو جاننے کے لیے آپ کو میری ویڈیو کو لاس تک دکھنا پڑے گا چلیں جی پھر دیکھتے ہیں مجھدار سا ویجیٹیبل پلاو کیسے بنائی جاتا اور اس کو ملانے کے لیے میں کن کن چیزوں جی ضرورت تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیاہلہ سب کا امید کرتی ہوں کہ سب حیریت سے ہوں گے ویلکم تو پیزا سکیچن آج میں پیزا سکیچن میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی مزیقی ویجیٹیبل پلاو کی ریسٹی پی شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی سانت طریقے سے بتاؤں گے انشاءاللہ بہت ہی مزیقی بنائیں گے انگریجنس آپ کے سامنے سٹیپ با سٹیپ بتاؤں گے چلیں جی پھر ریسٹی پی کا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ایڈ کرائی کے اندر ہاف کاپ ہے جو وہ اویل کا میٹ کر رہی ہے اویل کے گرم ہوتے ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز پیاز میں نے یہاں پہ لیا ہے میڈیم سائز کا میڈیم سائز کا پیاز میں نے لیا ہے اسے بڑی بڑی کاٹ لیا تھا ہم اس کے اندر اکر رائح ہے جسے تھوڑا سا ہم جیسے ہم جانتے ترکی کا کلر لے ہوتے ہیں اس طرح سا ہم نے اسے بڑاون کرنا ہے بس ہم نے اتنا ہی پیاز کو کرنا ہے بڑاون اب میں نے فلیم ہے جو وہ بلکل سو کر دیا اور ایک ہاتھ میں امڈکان پکڑیں گے پانی ڈال کے کور کر دے گے پانی ڈال کے کور کر دے گے آئں لکن کو اتار کے پیاس کا کلر لیں گے اس سے تیزی سے کریں کہ پیاس کا کلر بہت اچھا سا نکلائے گا اور جس سے ہی ہے کہ ہمارے چاولوں کا کلر بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھا آئے گا انشاءاللہ پیلا میں نے نچے میڈیم اس کے آن کر دیا اور اس کے اندر میں ایڈ کار دنے لگی ہوں ڈرک اچھا چھ مکس کر لیں گے ساتھ ہی اس کے اندر میں ایڈ کار دنگی نمک نمک ہے میڈے پاس ایدر 3 ٹی سپون میں نے اس کے اندر نمک ڈال لیں لارڈ سائز کا ایک میں نے ایدر ٹماٹر لیا تھا اس سے بھی کٹ کر لیا نمک آپ اپنے تیسٹ کا مطابق بھی سپون اندر ڈال سکتے ہیں لیکن میں 3 ٹی سپون اسی لئے ڈال رہی ہوں کہ ہم نے ویڈیز بھی ایڈ کرنی ہے سائری بہت ہے خونوں نے بھی سال کچھ تو ایبزورب کریں گی یہاں پہ میں نے 3 ڈییں میرے چھوٹے ہیں تیز پتہ اگر آپ کے پاس بڑھے ہیں تو آپ ایک میں دو ہی یوز کر لیے گا اور میں یہاں پہ پوٹی لال مرچہ جو 1 ٹی سپون وہ بھی ایٹ کر رہی ہوں اچھے سے مکس کر لیں گے ابھی نے زیرا پاوڈر ہے 1 ٹی سپون دنیا پاوڈر بھی 1 ٹی سپون سب کچھ سے مکس کریں گے سب ہی سپائسیز اس میں فرائے ہو جاتے ہیں ایک منٹ تک ہم انہیں فرائے کریں گے سب ہی سپائسیز کو ایک منٹ تک یہاں فرائے کیا اب اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی ویڈیز یہاں پہ میں نے لیا کیریٹس لیا ہے دو لارڈ سائز کی میں نے لیا تھی اور انہیں میں نے دیکھے اس طرح سے میں نے لمبائی کی روپ میں کٹ کیا اگر آپ چاہیں تو راؤنڈ شیپ میں کٹ لیں اب اس کے اندر میں آلو ڈال رہی ہوں دو لارڈ سائز کے میں نے اس شیپ میں کٹ سکتے ہیں آپ چاہیں تو جو شیپ آپ کو پسندہ آپ اس شیپ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں میکس کریں گے میکس کریں گے میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں دأل دنے لگی ہوں بس مٹر مٹر اتھوڑی زیادہ اور وہ دو جائے لکھا ہے ملوکہ کا ایتی بل پلاو کا اپ کی مرضی آپ کام زیادہ کر دیں آپ کے اپنی مرضی ہے مکس کر لیں گے ایک منٹ تک میں ایسے ہی بھون لوں گی ایک منٹ تک میں نے ان سب ہی ویڈجیز کو فرائے کیا اور یہاں پہ میں ون ٹیبل سپون اگر اس کے اندر بھی آنے مسائلہ ایٹ کرنے لگو یہ بالکل اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں نہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر دیں انشاءاللہ بہت مسئلہ کے بنیں گے پھٹی اور میں نے یہاں پہ چاول ہے جو وہ لیے ہیں دو گلاس اور ویسے دکھا جائے تو ہاف کے جی ہوں گے وہ تو میں اس کے اندر پانی ایٹ کر دوں گی بسم اللہ رحمت اللہ چار گلاس میں نے یہاں پہ پانی ہے جو وہ ایٹ کر دی ہے اس کے اندر یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کے جس بعتن سے آپ کی پیمائش کریں گے یہاں پہ آپ اس کا ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے اور میں آپ کو ایک کٹس بھی دیھتی ہوں کہ جس بھٹن سے آپ آپ چاول کی پیمائش کریں گے اسی بھٹن سے ہی آپ جو ہے پانی کی پیمائش کر�ے گا تو 인شاءاللہ لہب آپ کی جو پانی کی کمی fies ہی نہیں ہوگی اسی طرح ہیں جو اور چاول ہم جب کو بہت مزے گے بنیں گے تو چلنے جی پھر اب اس کا ویٹ کرتے ہیں ایک بائل آنے کا ویٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آپ پانی کو دیکھیں کہ بائل آ رہا ہے اور اب اس پوائنٹ پر میں اس کے اندر جو ہے چاول آئٹ کارتے ہوں بسم اللہ رحمن الرحمن الرحیم چاول میں نے پہلے سے بھی گوھ کے رکھے ہوئے تھے ایک گھانٹا پہلے چاول بھی گولیں تو بہت اچھے بنتے ہیں اب انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے چمچ ہم بس ایک دفعہ ہی چلائیں گے اس کے اندر چاول ٹوٹنے کا پھر حطرہ ہوتا ہے اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اب پانچ منٹ ہوگا دیکھیں پانی سارا ہشک ہوگا ہو یہاں پہ اسے پانچ پہ میں اس کے اندر ون ٹی سپون ہے جو زیرہ ہے اسے ہاتھ کے اوپر مسل کے تو اوپر میں ڈال دوں گی اور اسے اب ہم دم پہ رکھ دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میں یہاں پہ نیوز پیپر کے ساتھ اسے دم پہ رکھوں گے آپ چاہیں تو کوئی بھی نیپکن لے لیں اس کے مدد سے بھی آپ اسے دم پہ رکھ سکتے ہیں اب انشاءاللہ یہ تین سے چار منٹ کے بعد میں اسے ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ماشااللہ سے آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے اسے ڈیش آؤٹ کر لے اور ماشااللہ ماشااللہ بہت مزے کی شبو آ رہی ہے کلر بھی دیکھیں چابلوں کا ماشااللہ بہت اچھا ہے تو آپ بھی اسے ٹرائے کریے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا سی پی ٹرائے کیا کیسی بنی ہے ساتھ اس کے پدیرنا دہی کا رائتہ لیں سالٹ لیں تو میں نے تو ماشااللہ سے اپنی پلیٹ ہے جو ہتھیار کر کے رکھ لی ہوئی ہے گرم ہوتے ہیں بہت زیادہ بسم اللہ را بہت ہی مزے کے بہنے ہم دیکھیں گرم کیسے دانا دانا ان کا بسم اللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے آج کی ویڈیو جو پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں پھر ملاقات ہوگیا آپ سے ایک نئی سانسی ریسپل ہے مجھے نہیں لہذا دعاوں میں یاد رکھیے گا